موسیقی 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 ہام اور سام اور یایی اور جنیا میں آگے اولاد چلی وہ گو نہیں چلی اور پھر جو انسانوں کی مختلف شکریں ہیں تو یہ بھی تفسیروں میں لکھا کہ خلا کے لابے کے نور فلا پیٹے کی اولاد میں سئے assingers مجمع اللہ aka عالم بیتن یہ آیت اس بات کو بتاتے ہیں خبر برابی ابrzyد رحم کی اولاد برابی برابی اور ہم نے بار والوں نے ان پر چھوڑا یہ لفظ آگے بار بار آئے گا کیا چھوڑا بار والوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑا ان کا بہترین تذکرہ چھوڑا یہ اللہ کے انعام میں سے ایک انعام ہے کہ اس کے نئے بندوں کا ذکر خیر آگی رہتا ہے اور آپ کے صورت پڑھتے جائیے اس پر بہت کرتے رہ جائیے کہ جو لوگ دنیا میں اپنا نام باقی رکھنا چاہتے ہیں ان کے نام باقی نہیں رہے لیکن جو اپنے آپ کو گھن نام کر گئے سے ان کے نام باقی ہیں آج بھی دیکھیں جی اس ملک میں بھی مختلف ملاک آئے زیر و بم آتا رہا نشے کو پراث ہوتا رہا تو شام کے نام کو بھیلے رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ مددس کے بعد جو جو نیک لوگ تھے علمات تھے سرحات تھے اور یہ اکرام تھے اپنے نام اسی طرح زندہ ہے اور میں ہم اتنے زندہ ہوں گے انشاءاللہ اس طرح زندہ ہوں گے ہم نے بات باتوں میں چھوڑا تو بات نے کہا کہ چھوڑا یعنی ان کا ذکر خیر چھوڑا اور بات باتوں میں یوں کر دمتیا ہم نے ہم کے بات آنے والے لوگوں میں یہ رات چھوڑ دی کہ سلام علیہ السلام کو تمام عالموں میں سلام ہو ہر دنیا میں ہر دادات انسانوں کی حضرت نو علیہ السلام کو نبی مانتی ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ایک تو بوٹا سمانہ ہے محسین نیکی کرنے والے اور دوسرے دیکھوں کہ وہ تین درجے پہلا درجہ ایمان اور پھر عمل کر کے اسلام اور اس کے بعد احسان جو حدیث جبرائیل میں آرہا ہے کہ احسان اس کو کہتے ہیں انتا ہوتا اللہ کا انہ کا قرار تو اللہ کو اس طرح یاد کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یہ اس مقام پر پہنچے تھے قردہ علی کا رجز محسینین ہم نیک و قام کو اسی طرح جزا دیتے اس میں یہ اشارہ ہو گیا قیامت تک جمہ علیہ السلام کے وشن پر چلے گا پروردگار اس کو بھی یہ جزا دے گا کہ اس کا نام تاریخ میں زندہ رکھے گا یہ تو دنیا میں اس کا صلاح ملا کہ نیک لوگوں کی ہم ان کا تذکرائے نیک ہوگا اور اصل جزا تو آخرت میں ملے گی ہمارے ہاں ایک بہت بڑے محدیث شیخ عبداللہ ان کے حالات میں دکھا ہے کہ وقت کا حاکم حالان جہمار والا تھا کسی بات کر ان سے خفا ہوا انجزائیب کا واقعہ ہے تو شہر کی گیٹ کے اوپر ان کو خانسی لگا کر ان کی ناش نٹا دی جو آٹھ دن تک لٹکی لی ایک بڑے تاریخ دا نے کہا کہ شیخ عبداللہ کا نام اتنا مشہور ہے اور یہ زیادہ برانہ باقیہ بھی نہیں ہے لیکن میں نے تحجیب کی تو مجھے وہ منحوس باقیہ بادشاہ اس کا تحقیل کے ساتھ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ کون بدبخت جس نے ایسا کام کیا تھا کہ اتنے بڑے عالم کو خانسی دی اس کی مخالقات قلبے اور کی لاش نٹا دی جو آش دل تک لٹکی رہی جب کہ شیخ عبداللہ کا نام زندہ کیونکہ وہ حدیث کے علموں میں سے بہت عالموں میں سے بڑے عالم ہیں اس لئے ان کا نام زندہ ہے وہ ہمارے ماننے والے بڑوں میں سے تھے جما اگر اکمل آخری پھر بادوانی کو سب کو ہمیں غرب کا دیا میں نے کہا تھا کہ جمہور کا یعنی امت کا ہر طب کا سواد آزم اسی بات کے اوپر ہے کہ دنیا ہی زیادہ نہیں بڑی تھی بس وہی خطہ کا سنٹرل ایشیا کا جہاں دنیا بسیتی انسان بس رہے تھے وہاں حضرت نوہ علیہ السلام کی دعوت پہنچی ان میں نہیں مانا کوئی لوگ بچے جو حضرت نوہ علیہ السلام کے ساتھ کشکی پڑھ تھے باقی سب کے سب وقت ہو گئے پھر کیا ہوا اب یہ نیت لوگ رہ گئے ہیں بلکہ باقی تو سب لوگ حضرت عبداللہ عباس صلی اللہ عنہ کی روایت مطابق انتقال کر گئے لاولد چلے گئے اگر اولاد آگی چلیں تو نوہ علیہ السلام کی بیٹو کی چلیں تو یہ تو سب کے سب نیک لوگ ہیں لیکن کیونکہ نیکوں کے در میں بر پیدا ہو گئے پھر اسی طرح اللہ ایسی ہی ہوتے رہے ہیں بڑی بیٹھ لوگ ہوتے ہیں اس کے آج بار آہستہ آہستہ شیطان کی مہنت مہنت ہوتی ہے پھر وہی پر فسانی لوگ پیدا ہوتے ہیں خدا کی مکر پیدا ہوتے ہیں آخرت کی مکر پیدا ہوتے ہیں نے اکثر تذکرہ کیا وہ حضرت حود علیہ السلام اس کے بعد حضرت حود علیہ السلام کے بعد نیک لوگ بچے تھے لیکن پھر انہیں نا فرمان پیدا ہوئے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا وہ پہلی والی قوم عاد دوسری والی قوم قوم سمود اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے لیکن عبراہیم علیہ السلام کا خاص طور سے اس لئے ہے کہ حضرت نوہ علیہ السلام ان کا علاقہ بھی اصل بتایا جاتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا بھی اصل بتایا جاتا ہے وہاں وہ پشلیق لائے تھے پھر ہجرت کر کے وہ شام گئے فلسطین گئے وہ بات کی بات ہے اور حضرت نوہ علیہ السلام کے شیعی میں سے شیعہ کے معنی گروہ میں سے ان کے راستے پر چلنے والوں میں سے ان کے طریقے پر سے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے لیکن میں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا نام کیا سالح علیہ السلام کا نام کیا وہ بھی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی شیعہ سے تھے ان کے راستے پر چلنے والے تھے وہاں نے بات کیا کھانی علیہ السلام کا خاص طور سے کیا تذکرہ کیا اس لئے کہ جس طرح بدھ پرستی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دور میں مشہور ہوئی تھی اس طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مشہور ہوئی جس طرح دھنبے یو سیتھا غضرت عبراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے مسائل پر شکار ہونا پڑا کسی طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بھی ہونا پڑا عبراہیم علیہ السلام خیراب میں تشریف رہے اس طرح نو آلیہ السلامheld اس لہاظ سے بھی وَإِنَّمِنُ شِعَاتِ ہی اور انہی کے طریقے پر انہی کے بلاستے پر انہی کی طرح محنت کرنے والے حضرت عبراہیم علیہ السلام تھے ابراہیم علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے اس بادشاہ کا نام نمرود اور عربی میں نمرود اور مصر حضرات نور لیکن نمرود مشہور اور ہمارے ہاں نمرود مشہور ہیں وہ ایسا بدبخت بادشاہ تھا قرآن نے میان دیا آپ نے آپ کو خدا کہتا تھا اور اس کے علاوہ اتنے پتھروں کی پوجہ کروا تھا اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر بھی شرک کرنے والا بلکہ شرک ہی نہیں کرنے والا شرک کی چیزوں کو فروخت کرنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام قرآن پاکنلیہ آزر وہ بدب پرست ہی نہیں تھے بلکہ بدب فروش بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ اور وہ پتھ سے کہا جاتا ہے یہ بادشاہ کے مساحبین میں سے بلکہ اس کے وزیروں میں سے تھے ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے کام کرنا کتنا مشکل تھا لیکن انہوں نے کیسا کام کیا قرآن پاکنیہ آمدی سے خود کو بیان کیا اِذ جہاں ربہوں کی قلب سلیم اِذ جہاں یاد کرو جب آئے وہ ربہوں اپنے رب کے پاس کی قلب سلیم سلام کی والا دل لے کرتے یہ سلام کی والا دل کیا ہے جس قدرت سلیم کے اوپر اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے مالک کو جانتا ہے اکیلا جانتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باق کوئی اس کو یہودی بناتا ہے کوئی عیسائی بناتا ہے پھر محول اس کو شرک کی دلدل میں دکھیل دیتا ہے لیکن اصل وہ ایک اللہ کو ماننے والا پیدا ہوتا ہے حضرت عبراہ یہ تو عام انسانوں کی بات عبراہیم علیہ السلام کی بات قرآن پاک نے کہا ہم نے پہلے دن سے ان کو ہدایت نہیں تھی یعنی ایسے شرک کے بہن میں پیدا ہوئے مگر ان کے دل کے اوپر شرک کے دبے اس کے دار نعوذ باللہ اس کا بھی صبر اور خیال بھی نہیں کر سکتا ہے یہ تمہار کا مہردگار کا ایسے بہن میں پیدا کرتے عبراہیم علیہ السلام کو بچایا اور یہ جو انسان کا قلب سلیم ہوتا ہے جس کو دوسرے لفظوں میں فطرت سلیم کہتے ہیں اس کے بعد پھر اس کی رہنمائی عقل سلیم کرتی ہے یہ انسان کا فطرت سلیم سلیم قلب یہ اس کو رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ اکیلہ ہے اور پھر کائنات میں پھیلے ہوئے دلائم یہ اس کو بتاتے ہیں کہ ہاں یہ ساری دلینے بتا رہی ہے کہ اللہ ہے اور اکیلہ ہے اور مجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے مگر کیسے عبادت کرنے چاہیے یہ فطرت سلیم اور قلب سلیم نہیں بتاتا اس کے بعد اس کو انبیاء اکرام آگر میں بتاتے ہیں کہ اس طرح اس طرح عبادت کریں حضرت رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک لوگوں کا نام آتا ہے جو عرب کی شرق سے بیزار تھے اتنے بیزار تھے کہ ورقہ بن نوفر جیسے لوگوں نے تو پوری گرادری کو چھوڑ دیا یہودیت کو اتیار کیا پھر اس کو بھی چھوڑا پھر رسائیت کو افتیار کیا مگر ایک بڑا نبقہ ہوتا مفیل کا زید کا ایسے لوگوں کا جنہوں نے اپنی بیادری کو نہیں چھوڑا ان کے لئے آتا ہے اور کعبہ کا پردہ پردھ کے دعائیں کرتے تھے اے بردہ نگال میں سمجھ گیا یہ پتروں کی پوجہ تو سب اقواس ہے اس کی کوئی حدیقت نہیں ہے تو تو اکیلا ہے تیری کوئی روشنی نہیں ہے مگر میں تجھے کیسے یاد کروں تیری عبادت کس طریقے سے کروں مجھے وہ طریقہ بتا دیں وہی طریقہ بتانے کے لئے اللہ نے اپنے حبیبہ در تیرے سوریہ کروں صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا اور خود آپ پریشانتی لیکن کو اس دردن سے کس طرح نکالیں اللہ نے اس کو نکالنے کا راستہ بتایا اسی مسئل وقوحہ میں آپ پڑھتے آپ کو قوم کے لئے ہدایت کے لئے تلق دار پایا کس راستے سے ان کو ہدایت کے لئے لے جائیں اللہ نے آپ کو وہ راستہ دے دیا اس باقی کے لئے انتہوں جب انہوں نے اپنے باق سے بھی دا اور اپنے باق سے بھی کام مالا تعبدوں یہ قرآن پاک کا انداز ہے کبھی دوسر کو کہیں سے اٹھا لیتا ہے کبھی نہیں سے اٹھا لیتا ہے آپ شروع سے پڑھیں گے قرآن پاک کا سب سے پہلے قرآن پاک نے تیسرے پانے میں بیان کیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے حاکم کو بادشاہ کو ملکا رہا وہ جنہیں کہا میں خدا ہوں تھا خدا وہ ہے موت اور زندگی کا مالک ہے وہ جنہیں کہا میں بھی ایسا کر سکتا وہ نے فرمایا خدا وہ ہے یہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے مغرب کی طرف اتارتا ہے تو اگر خدا کیا تھا اس لولٹ کر کے دکھا دیں اس کے بعد انہوں نے اپنے قرآن کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا اس کا قصہ سورے انبیاء سفر پانے میں گزر گیا اس کے بعد اپنے باپ کو انہوں نے ایک جگہ خاص طور سے مخاطب کر کے سمجھایا اس کا قصہ سورے مریم میں اور اس کے بعد سورے شعرہ میں گزرا یہاں موق کو اور باپ کو دون کو اکٹھا مخابب کیا لیا اِذْتَالَ الْعَبِيْهِ یادتا رجعب انہوں نے آپ نے اببہ سے بھی کہا والقوم ہی اور آپ نے محمد سے بھی کہا مالا نابدون کم چیزوں کی پوجہ کرتے ہو یا جنگی تو پوجہ کرتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے عیفتن آلیہ ندون اللہ تُری نور تُری نور کا مفہورہ یہ عالیہ عیفتن مفہورے لہو عیفتن کیا بہتان لگانے کے لیے کیا دکھا اللہ کے اوپر انظام لگانے کے لیے یہ اللہ کافی نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کچھ اور کی بھی ضرورت ہے اکیلے اللہ کو یاد کریں اکیلے اللہ ساری کائنات کے کام بنائے کیسے ہو سکتا ہے نہیں کچھ سے بارشیوں کے اس کے دیچے ہردلیوں کے ہم ان کو یاد کریں گے وہ اس سے بڑھو کو اس سے بڑھو کو یوں خدا تک پہنچیں گے عیفت تک یا جھوٹ بولنے کے لیے عیفت کے معنی سری جھوٹ جس کے پیچھے کچھ بھی سجائی نہ ہو جس کو تمہارے لیے سفید جھوٹ لیکن کہنا چاہیے کالا جھوٹ عیفت کا یا بلکل ہی خالص جھوٹ جھوٹ بولنے کے لیے آیویہ تک کچھ معبودوں کو کچھ خداوں کو دون اللہ اللہ کی علاوہ تک اونا تم چاہتے ہو ادرچہ آپ قادر کہتے ہیں جو ان کا بھرے اللہ سے بھرے یعنی یہ مطلب ان کا نہیں تھا کہ اللہ کو چھوڑ دیا اور حیر اللہ کی عبادت کی یہ تو منگر خدا ہوئی منگر نہیں تھے خدا کو مانتے تھے یہ بڑی طاقت ہے مگر اس کے نیچے کچھ دوسرے خدا ہے ان کی پوجہ کرتے تھے تو یہی زوری مکہ کی قادر ہی تھی بلکہ وہ اس میں اور آگے بڑھتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو اللہ کے حال آئے تو چھوڑے چھوڑے کام پہ سکنے بڑے کام نہیں عائد کام یا جھوٹ کے طور پر یا انزام دگانے کے طور پر یا صرف ایک جھوٹ بولنے کے لیے جھوٹ موٹی آلیہ تک مجھ بداون موضون اللہ اللہ کے لاوہ تریدون تم چاہتے ہو ان کی طلب کرتے ہو بے سختہ ہیں فعفت تعلی والمطلوب جس کو تم طلب کر رہے وہ بھی کمزور بکھر اور تم بھی بڑے کمزور فما ظنوکم برب العالمین کہ کیا خیال ہے تمہارا کیا دمان ہے تمہارا برب العالمین جہانوں کے رب کے بارے میں یعنی تم نے اللہ جس نے پوری کائنات کو بیدا کیا پوری کائنات کا مالک پوری کائنات کا خالق پوری کائنات کو چلانے والا اس کے برابر ان پتھروں کو کر دیا اس کے برابر ان کو سمجھ رہے ہو جہانوں کے رب کے بارے یہ بنا اہم مقام ہے دونوں نے نگاہ ڈالی نگاہ ایک نگاہ ستاروں پر ایک نگاہ ڈالی ایک تھوڑا ستب کا مفصلی میں سے کہتا ہے وہ دن آگیا جس میں دون کی ایک نیرہ دناتے تھے اور سب کی کٹھے ستارے کی پوچھا کرتے تھے یا یوں کہ یہ کہ پرستش کا ملا تھا بادشاہ کو پوچھ دی تھے بارحال کٹھا کا ملا لگتا تھا اس کے سب کے سب وں کی کٹھے ہو کر جاتے تھی کہیں پر اس موقع پر ابراہیم علی جاتے کیونکہ لوگ ستارہ پرست تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں مت تغییر ہوتا ہے شاید کہ ستاروں کی وجہ سے ہوتا ہے اسی لئے کچھ ستاروں کو پوچھتے تھے اور صورت انعام میں آقل پڑھ چکے اسی وجہ سے کچھ سورج کے پجاری کچھ جانگ پجاری اور کچھ ستارے کے پجاری ستاروں کے نہیں کسی خاص ستارے کے پجاری تھے ان سب خاتم کر کے وہاں سمجھایا گیا تو اس لئے غور کی یاد جس طرح تم یہ دیکھتے ہو تم کو یہ توجہ دلائی لیکن دوسرے لوگوں نے سختی سے رکھ کیا کہ ان کو یہ بہم سوچ کی بہت گہلی سوچ میں روک گئے لوگوں کو بھی گھجے کچھ بہت زیادہ سوچ رہے ونظرہ تو انہوں نے لگا ڈالی نظرہ تر ایک لگا فی مجھوں ستاروں میں فَقَعَنَا اِنِّ سَقِين تو بہت کچھ سوچ کر بھی فرمایا اِنِّ سَقِين میں بیمار کیوں کہا لوگوں نے بھی ان سے کہا تھا کہ یہ اس میلے میں شریف ہوتے سب جا رہے ہیں اور راز نے کہا کہ بادشاہ کی طرف سے ان کو انوائٹ کیا گیا تھا ان کے نام بھی ایک کار آگیا تھا اب آپ پہ تشریف لائیے کیونکہ غزیر ساتھ ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کچھ شکایت ہیں وہ پہنچ کی تھی اور قرآن پاک نے اس کا تذبیر کی آئے اس لئے خاص مہر رسول نے کہا بھئی وہ قرآن جوان کو ضرور بلاؤ فقار ان سقی تو وہ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں بیمار کیوں تھے وہ ان کے غم میں تھے اور انبیاء اکرام قوم کی اتنے غم میں ہوتے حضور صلی اللہ علیہ سلام کی قرآن پاک نے فرمایا کہ جان نہیں چلی نہ جائے ان کے غم میں بلہ تدھاب نفس قاری حسرات بلکار ان کے غم میں جان نہ چلی جائے تو حضرت ابراہیم علی اسلام کو بھی قوم کا غم تھا اس میں کس لیے نہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لئے حدیث میں کہا گیا کہ قیامت کے دن جب لوگ حضرت ابراہیم علی اسلام سے مزارش کریں گے کہ آپ ہمارے سفارش کی تھی تو ابراہیم علی اسلام اپنی تین باتوں کو یاد کرے دی باتیں واقعے کے خلاف مکنی تھی اگر یہ حقیقت میں جھوٹ نہیں تھی تو میں کرتا ہوں کہ کہ مجھ سے کہہ دیا جائے کہ تم نے یہ تین کام کی اور میں شباب کرنے کے لئے آئے اس لئے میں نہیں یہ کام کر سکتا بڑی تفصیل کے ساتھ یہ رغایت مخال شریف میں ہے وہ تین کام کون ہیں بیمار ہوں اور دوسرے سب تم کو توڑ تر کہا بڑا تو یہ ہے حالان کہ قومی سمجھتی تھی کہ بڑے نے نہیں توڑا وہ تم کو سمجھانے کا ایک طریقہ تھا اور تیسے جب ہم مصر گئے ایک ظالم بادشاہ کے ہاں تو اس وقت میں بیوی کو کہا کہ یہ میری ایمانی بہن ہے اس فکر ایمان فی دین اللہ اللہ کے دین میں یہ الفاظ حدیث کے اس لیے کہ اللہ کے دین کے ماننے والے اس وقت میں ہم دو ہیں یہاں بھائی ہیں یہ بات بھی حقیقت غلط نہیں تھی لیکن ظاہر کے خلاف تھی اور اس کو شریعت کی ندا میں توریہ کہتے ایسا لفظ بولتے کہ مخاطب کچھ سمجھ اور آپ اس کی کوئی دوسری مراد دے ہوئے پھول محشور بزرگ کے جس کو ان ریز کے دور میں تلاش کر رہے ہیں وہ پوچھا ہوئی وہ فلان آدمی کہاں ہے دونوں نے کہ ابھی یہاں کھڑا تھا اب پہلے خدمان گھڑے صدیق رضی اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ کے لئے لوگ نے پوچھا یہ کون ہیں دونوں نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہیں جو مجھے راستہ بتاتے ہیں لوگ سبقے کہ کوئی دائیت ہیں ایسے وقتی طور پر لیکن حضرت ابراہیم علی السلام کی مراد کیا ہے کہ یہ مجھے جنت کا راستہ بتاتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتاتے ہیں اس کو تو یا کہتے ہیں عمت کے لئے تو یہ جائز ہے مگر نبی کی شان کے اعتبار سے یہ گناہ نہیں ہے مگر قیامت کے در وہ دھوڑائیں گے کہ اللہ اس کے بارے میں سوال نہ کر لیں سوال 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 فرمایا میں بیمار ہوں تو لوگ نے اس خود کو کافی سمجھا کہ آپ ان کو لجانے کی ضرور تلیل بھی سے جی تو لوگ چلے گئے ان کو چھوڑ کر خود بھی دیل ان کی پر پیٹ دکھ کر یہاں سے چلے گئے ان کو پیچھے چھوڑ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مقصد تو یہ بھی ہے کہ ان کے شرق کے بیلے میں شریک نہ ہو چنانچہ فتح نے اسی سے نکالا کہیں پر بھی کوئی شرق کا کام ہو رہا ہو اگنی کی پوجا ہو رہی ہو یہ جائز ہے وہ کرتے رہے لیکن کسی ملکہ نکاح بھی گیا دوسرا نکاح کرنا پڑے گا نہیں آہ ان کے شرق میں کبھی بھی شریف نہیں ہو سکتے ہیں باہت چیزیں فروز پہ رہتے ساتھ رہتے سب کچھ کریں کہ بہت اچھی بات ہے لیکن شرق کا مسئلہ آمد کوئی ساتھ شریف ہو گی یہ مسئلہ ان کے چڑھاوے کا بھی ہے ایک پتہ اچھے سفر کر رہے تھے ایک صاحب کہیں چڑھاوے کی کچھ چیزیں دے کر آگے راستے میں جگہ جگہ بنے ہوتے مجھے بھی دینے لگے تو میں کہا کہ ہمارے کو کو چڑھاوہ چڑھاوے ہمارے کو چڑھاوے اچھا پیسے کی کہ بہت اچھا وہ کیوں لیا میں نکاح چڑھاوے 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 تو اگر کسی ایمان والے گذرم کی زیادت کی اگر چڑھائے تو ہم دی کھو ابھی حیرت اللہ کے نام پر ہونے کی وجہ سے نا جائز اور حرام ہو جاتا ہے تو آپ بھولائیں وہ آپ کے مذہب کی چیز ہے یہ اس طرح ہو گیا کہ جس طرح آپ کے لئے آپ کے لئے ساتھ دوستی ہیں جلو نماز پڑھو برنا دوستی کا ایک ہی ہے پھر آپ کہیں کہ دوستی ہے چلو نمیوں ماتھا ٹکھو آپ بھی ماتھا ٹکھو میں نے کہا اس لئے پھر وہی بات ہے دوستی پر کرایا آمنا آمنا دوستی چلے گی لیکن ایک ہاتھ ہے نا دوستی کہ اس سے آگے نہیں ہوں بڑھ سکتے شرک نہیں کر سکتے ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے ملے میں شرکت نہیں کی کسی سے فکر نے یہ مسئلہ نکالا فراغ الہا لہا لہتیم اور دہائے دوسرا کام بھی تھا اور وہ بزرا سوری انبیان علمی تعالیٰ کی قبل میں دیکھوں میں نکیتہ تبڑا ہوں گا وہ کیا ہوا ان کے بڑے دھول خانے میں گئے اور یہ اس کا مقصد کیا ہے صرف اتنا مقصد ہے کہ لوگوں کے دھر کی اندر باغ کترے ورنہ اور اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے محض کسی کے جس کو تو نعوذ باللہ معلوم کہتا ہے اس کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے ورانہ سکھ اللہ دینا ان کی برائی تبنی کی مجازت نہیں ہے کہ لوگ پرند کر اللہ کو کالیاں دینے لگیں البتہ ان کو باغ سمجھانے کے لیے اور وہ بھی سکتے تھے ہمیں سمجھانے کے لیے فراغ علیہم فراغ علیہم فراغ علیہم تو چھوکے سدھے علیہم ان کے معبودوں کی ان کے خدا ان کی طرف تو دیکھا وہاں اللہ اکماندہ رکھا ہوا ہے پتہ نہیں کیا کیا چڑھاوے کی چیزیں رکھیں ہوں گے مگر ایسے پڑی نہیں ہے مکھیاں کھا رہے ہیں چھوئے کھا رہے ہیں نجمہ ہو رہا ہے فَقَالَ عَلَا تَعْقُلُونَ کہا ہے تم کھاتے کی نہیں ہو اللہ اکماندہ رکھا ہے کہاں کھاتے نہیں ہو اللہ کھانا رکھا ہے کھاتے کی ہوا ہے ایسے پڑا ہوئے دیکھ رہے ہوں کھاتے کی نہیں ہو جواب پوچھتی نہیں اللہ اکمال عَلَا تَعْقُلُونَ کیا ہو گیا تمہیں تم باتیں کیوں نہیں کرتے جواب دروں کچھے اللہ جواب نہیں تھا اور تو بولنے والے نہیں ہیں براہ آگا نہیں ہیں اور یہی بات جان نہیں ہی ہمارے سفرمہ بارے میں ہیں جب کھاں واپس آئے انہوں نے کہا کس نے یہ کام کیا ہے اور انہوں نے کہا بڑا تو یہ موجود ہے اور ان سے کچھوں میں جن کی یہ دکھ بنی ہے انہوں نے کہا ابراہی علیہ السلام تمہیں معلوم ہے یہ باتیں نہیں کرتے ہیں اس کو فرمایا احمد لگو افسوس ہے تمہارے اوپر جو بات نہیں کر سکتے جواب نہیں دے سکتے کھاتے نہیں پیتے نہیں بھوتے نہیں دیکھتے نہیں تو تم انہوں حالی طرح مشکل مشاہ کیسے سمجھتے ہو اور یاد رکھنا چاہئے شہر رکھنا رحمت اللہ نے تفسیر کے ساتھ اس میں محض کی ہے کہ غیر اللہ کی پوجہ جب بھی پتھر کی پولا ہوتی ہے محض پتھر کی پوجہ نہیں کرتے بلکہ پتھر پر جس کی شکل بنائی جاتی ہے حاصل میں وہ کہتے ہیں ہم اس کو یاد کرتے ہیں اور پتھر کو سامنے کیوں رکھتے ہیں کہتے ہیں تاکہ ہماری توجہ ایک جگہ رہے تو وہ برات بھی ہے وہ بھی نہیں بات کرتے ہیں مالک اللہ تنچی کون تمہیں کیا ہوگیا تم باتیں کون نہیں کرتے ہو پر آگا آلین پر مل یعنی پھر ٹوٹ پڑے آلین ان پر راگا کے بعد گلہ آیا تو مانا چھوٹیے سے دے اور راگا کے بعد علا آیا تو مانا ہوگیا ٹوٹ پڑے ان پر سر بھر مارتے ہوئے بل گئنی دان ہاتھ سے پر ابھی یعنی کا مانا پیچھے گزا اسی صور پر طاقت سے لگے پارنے اب تم مارا کسی کی کام کسی کا کچھ توڑا مقصد یہی تھا کہ ہم واپس آئے اور کہیں کہ دیکھو ایک آدمی کے مار سے ہی آم نے آپ کو نہیں مچا سکے تو ہم کو جہندر سے کیسے مچائیں گے بہت بنوئی رہی ہے زرفون لوگ متوجہ ہوئے ان کی طرف زرفونت دھوٹے ہوئے آئے بسوری انبیاء میں واپس آئے تو انہوں نے کہا معرفتوں نے ان کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے یہ تو کوئی بڑا ہی ظالم ہے انہوں نے کہا ایک پاک نحمہ ابراہیم ایک جوان ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے اس کو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انہوں نے کہا اس کو لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ گواہ بنیں اس کے ساتھ جو ہوگا کہ اس نے یہ کام کیا ہے یا اس آخری منظر کو قرآن پیان کر رہا ہے فاہت بنوئی نہیں ہی تو لوگ دوڑ پڑے ابراہیم ہیں علیہ السلام کی طرف کیا زرفونہ ہامتے گھامتے سانس پولا ہوا آئے کیا ہوگا اب تو بیڑا غرب ہو جائے گا شانہ میں کستاخی کا بھی زمین آگ پھٹے گی آسمان پھٹے گا اس طرح تو دھیان گیا لیکن اس طرح دھیان نہیں جا رہا ہے کہ یہ تک سب پھٹ گیا یوں نے کیوں کہ آپ کی حفاظ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں تو ہے لوگ صرف آپ پوچھو ان سے انہوں نے کہا آپ کو تم معلوم ہے یہ بات نہیں کرتے ہیں ان سے کیا پوچھیں برمایا جب یہ بات نہیں کرتے ہیں تو اتا عبدونا کیا تم عبادت کرتے ہو ما تنعیتون جن کو تم خود تناشتے ہو کیا ہو گیا تمہیں خود ان کو تناشتے ہو اور خود ان کی پوجا کرتے ہو کچھ تو عقل سے کام لو واللہ خلاقہ کون اور اللہ تعالی نے تم کو پیدا کیا وَمَا تَعْمَلُونَ وَمَا تَعْمَلُونَ اور جو تم کرتے ہو ان کو اللہ نے پیدا کیا جو تم کرتے ہو اس کا مطلب ایک تو یہ بوٹا سمانہ کیا کہ جن کو تم میں خدا بنا رکھا ہے ان ہستیوں کو جن کے نام پر تم نے بنایا تو بھی اللہ نے پیدا کیا ان پتھروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا سب کی سب تو اللہ کی مخروب ہے تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کر رہے ہو لیکن یہ بڑا گہرا مسلا ہے یہاں پر وہ یہ کہ انسان جو کام کرتا ہے اس کے لئے کہا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ اللہ نے تم کو پیدا کیا وَمَا تَعْمَلُونَ اور جو کام تم کرتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا تو کام کو کیسے پیدا کیا یعنی انسان صرف ارادے کا مالک ہے میں نے ارادہ کیا کہ یہ موبائل اٹھاؤں لیکن اٹھا سکنگا کہ نہیں اٹھا سکنگا اٹھانے کی طاقت کو ان دے گا یہ اللہ دے گا حضرت پیز کے اندر کرنکو اور میرا بھی کام ہو جائے میں نہ اٹھا سکنگوں مگر ارادہ کیا میں نے اٹھانے کا اور اسی ارادے کے اوپر انسان کی پکڑ ہے ورنہ آگے کا جو مرحلہ ہے تاکتو تو اللہ تعالیٰ تاحمت ہے واللہ خلاقاکو اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یعنی ان کی پیدا کرتے ہوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا یا اس کاموں کو تم کرتے ہوں ان کے خالق اللہ تعالیٰ ہے تم ارادہ کرنے والے ہو انہوں نے کہا تو انہوں لہو دنیا نا بنا اس کے بڑی اجمالت والتو جہین اور لابت کو آرد کے پھیر میں اور سوری اپی آنہوں نے اور تحصیل سے انہوں نے کہا سارے مل کر کے بیٹھے انہوں نے کہا دیکھو کیا بات کر رہا ہے پہلے تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جب بھولتے ہیں تو تو ان کی پوچھا کیسے کرتے ہیں تو تھوڑے دیر کے لیے سب پریشان ہوں گے کہ آرواق کیا تھا ہم دھرے بے اوقوف ہیں ان پتھروں کو پونج رہے ہیں جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے لیکن اور سب نے سر جھکا لیا اس کے بعد پھر اٹھے کرنے لیں کچھ بھی ہیں ہیں تو ہمارے خدا تو نے کیسے گستاخی کی انتشان میں ان دوسروں نے سامنے مل کر دی کہا وَنصُوا عَلِحَتَكُن ارے خداوں کی مدد کرو خدا وقت ہے کہ وہ ہماری مدد کریں یہ کہا رہے وَنصُوا عَلِحَتَكُن اپنے خداوں کی من مدد کرو بڑا مشکل رہتا گیا ہے اور کیا مدد کریں کہنے کے بڑا علاو جلاؤ بہت بڑی آگ جلاؤ اور اس میں عبراہیم علیہ السلام کو ڈالتو بناو ایک بنیاناً بڑی عمارت فالکو ہو تو ڈالتو عبراہیم علیہ السلام کو اس میں فیل جہین اس آگ فیل دھیر میں اور ہماری تفسیر میں اس انجنئر کا نام بھی آتا ہے اس نے اس بڑے علاو میں ڈالنے کے لیے وہ مشین منجنیر بنائی دنیا میں پہلی مطرہ یہ دور چیز کو پھینک سکتی جی اس کے ذریعے سے پھر بات میں پتروں کو پھینک کر کے ان کو توڑا جاتا تھا منجنیر اس میں عبراہیم علیہ السلام کو بٹھایا اور حدیث میں ایک ننگا کر کے بٹھایا کپڑے اتار دیا ان کے رسیوں میں ان کو باندھ کر کے ڈالا لیکن کمال ہے کہ رسی جانگی اور عبراہیم علیہ السلام کے جسم کا کوئی بار نہیں جل سکا اس میں ڈال کر یہ پھینکا اس آگ کے بیچ میں لیکن یہاں ہے بڑا ہم پسلا ہے دوچو وہ کیا اتنا بڑا بادشاہ جو آپ نے آپ کو خدا کہتا تھا اس کے لیے عبراہیم علیہ السلام کو مارنا کوئی مشکل تھا کسی بندے کو کہہ دیتا دوچار بندوں کو لگا دیتا مار دیتا ان کو بھانسی دیتا گلہ کار دیتا کچھ بھی کر دیتا اتنی بڑی آگ جلانے کی کیا ضرور تھی چلو آگ ہی جلانی تھی تو اتنی بڑی آگ یہ جس میں خود نہ ڈال سکے بلکہ منجلی کے ذریعے سے گھنچ کر وہ سے گھنٹ نہ پڑے اور جس آگ کا اداو پہی کلومیٹر تک جا رہا ہو اتنی بڑی آگ میں دیتا دیتا بگر کیا تھا اس کا محصد کیا تھا وہاں نے پرانیس کی طرف اشارہ کیا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چال چلنے کا ادا کیا تھا ایک چال ایک دعو کرنے کا ادا کیا تھا ہم نے انہیں کو نیچے ڈال دیا وہ چال کیا چلنے کا ادا کر رہے تھے جو وقت کے حاکر تھے انہوں تو یقین کے ساتھ فالوں تھا ابراہیم علیہ السلام سچے ہیں ان کی دعوت سچی ہے ان کو ڈال یہ تھا کہ ان کی دعوت کی وجہ سے لوگ ان کے پچھے چل پڑیں گے اب انہوں نے کیا کیا کہ ہم کیا کریں کوئی اتنی بڑی دعوت جلائیں گے تو یہ ڈال جائیں گے اس طرح اچھا استاذ حاکیم استاذ کیا کرتا ہے تالیمین کو مارتا نہیں ہے موڑ بناتا ہے ساتھ سالاؤ ڈڈڈڈ آلاؤ اس کو ایسے بہن اس کی بڑا ہی کریں گے کیونی سبو یاد کرتا ہے تو وہ ڈڈ جاتا ہے ہاں نا وہ مشہور ہے نا کہ اس طرح تالیم کو روزہ میں کہتا ہے سبو یاد کریں لڑوں میں تاکھیں دکھا دوں گا وہ ڈھم رہا تھا تو سوکھنے لگ گیا اس کی معنی موڑ بناتا ہے کہ روزہ نصر بلتے آنکے دکھا دیں دکھا دیجئے سر بلتے لگے تو عضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھانا چاہتے تھے کہ در جائیں گے تو یہ کہیں گے بس سمجھوکتا کریں گے جناب انتی ہوگی میرے سے آئندہ ایسی بات نہیں کہوں گا بس آم کہیں گے واہ 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 ان کو سمکا اٹھاریں گے کہیں گے دکھا ہمارا ہی ساتھی ہے توبہ کرتی ہے اب اس کو چھوڑ دو اس سے بہتر ہو سکتا یہ کیونکہ خیال ہو کہ چلو ہم آگ میں پھینگی تو ابراہیم علیہ السلام جل جائیں گے تو ہم کہیں گے اگر ان کا خدا سچا ہوتا اگر ان کا دین سچا ہوتا یہ آگ میں کیوں جلتے اس کا مطلب ان کا دین سچا نہیں جب ان کو خود معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین سچا ہے کہ قرآن وقت کیلئے موسیٰ علیہ السلام کے لئے کہا رہا ہے کہ فیراؤنی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا سمجھتے تھے کہا نا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار دنیا کسی طرح موٹے لوگ ہیں جو شرط کا کاروبار کر رہے ہیں اور دوسروں کو شرط پر چلا رہے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ سب کچھ فراد ہیں لیکن کر رہے ہیں کہ کیوں وہ پیچھے گزر گیا کون کو جوڑنے کا یہی ایک طریقہ ہے اور نہیں کر جائیں گے اتنی بڑی آگ دیکھ کر اللہ اکبر لیکن ابراہیم اللہ جزائے خیر دیں اس نے کہ اگر ابراہیم علی اسلام ایک لمحے کے بھی عقل سے کام لیتے تو عقل ہے میں حیرت میں بام ابھی عقل تو وہیں کھڑی رہتی بے خطر کوت پڑا آتش ممرود محش اللہ کی محبت کی جسے ان کو بے خدر آگ میں چھلانگ لگانے کیلئے تیار کر دیا برنا اگر اکل سے کمی جان نہیں لگ جا سکتی ہے بی سی بھی فوری سے پوچھو عزام فوری کڑھائے کیسے مقابلہ کریگا اس نے پہلے فائل کر دیا تو مر جائے گا کیسے جائے گا وہاں کمی آگ سے پہل بام سے پوچھ نہیں گئے میں تو اسی کو گراؤں گا لیکن یہ تو میں کہا خالی جوش اس کے اوپر ہے عشق کا مقام عشق آتش نمرود میں بے خطر پوچھ پڑھائیش کر عقل تو لبے بام ہی کھڑی رہتی کھڑا وہاں پہنچتی عبراہیم علیہ السلام اس سے درنے والے نہیں تھے کیا ہوا آہ میں کھڑ گئے اب وہ سوچ رہے ہوں گے شاید جھل جائیں گے تو ہم پھر بھی کہیں گے کہ جی اب ہماری مدیو اوپر ہی ہے کب چھل گئے رہے دیکھو اگر سچا اوپر بج اس نے دیکھتا عبراہیم علیہ السلام جب باہر آئے تو ہی وہ رسی تو جل گئی مگر جسم کا کوئی بال نہیں جلا تو اس نے کہ رب رب اب اب رب خدا بھی بڑے 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 کیا ہے تیرا خدا رسی تو جل گئی مگر تیری جسم کا خال کا کوئی بال نہیں جل سکھا اب تم کو کیا جواب دے لوگ کو کیسے بے اکور بنائیں سب کے سب صدی ہو گئے پریشان اور یہی بات حضرت موسی علی سلام کے سامنے میں ہوئی نا پیرا ہم اس لیے جادوگر ہی کٹھے کیے تھے یہ جادو کا مسئلہ ہے لیکن جب جادوگر ہار گئے وہ کتنا پریشان ہو گیا حقہ بقا اس کو کوئی بات ہی بگ رہی تھی ابراہیم علی سلام جب اس مقام تک پہنچے جب قوم اس طرح نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے تو اللہ کے ہاں سے پھر اس قوم کی احلاقت کا ارادہ ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے انبیاء اکرام پر نے ایک بندوں کو ہاں سے نکال دیا جاتا ہے جنان حضرت ابراہیم علی سلام اب تک برداشت کرتے رہے بہت برداشت کیا اور ایک لفظ آرہ ابراہیم علی سلام کے لئے آگئے ہو اس کو بتانے کے لئے اس نوطے پر ان کہ بقال بے شک میں چھانے والا ہم اپنے رب کی طرف سیاہ دی تو میرا رب مجھے راستہ بتائے گا مجھے کدھر جانا ہے این بقال جگر کے جب راہ شوق میں مندر کا شیر احبر نہیں ہوتا دالے جگر کافی ہے میری رہنمائی کو اس نے نا آدمی کا جذبہ اس کے رہنمائی کرے گا ابراہیم علیہ سلام فرماتے جذبہ کچھ نہیں میں نے آپ کو اللہ کے حوالے کا مرکہ ہے سیاہ دینی انقریب میرا رب مجھے بتائے گا مجھے کہاں سے جانا ہے جنان چیئے یہاں عراق سے گر نامی شہر سے اس کے کچھت راستہ اس کے بعد خطرناک سہرا ہے اس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا کس طرح انہیں کراس کیا کانت کتنی کٹھنائیوں کو انہیں جھیرا اور بعد نے تو کہا کہ سیدھا جو فلسطین کا راستہ گئی نہیں بہت دور نیچے افریقہ سے گھوکتے ہوئے پہلے مصر آئے کامیں دے دی جب وہ متاثر ہوا اس حضرت سارا کی کرامت سے تو پہلے وہ مصر دے اور مصر سے ہوگر کے شام پہنچے اور دوسروں نے کہا کہ بھی پہلے شام ہی پہنچے واللہ حوالہ قرآنی بات ہے لیکن کہا اللہ مجھے راستہ دکھائے گا جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے تو پھر سارے نوم اللہ کرتا ہے چنانچہ ہجرت ہو گئی فرسطین پہنچ گئے جہاں اللہ پہنچانا چاہتا تھا وہاں پہنچ گئے وہاں پہنچ کر کے دیکھا خیرات میں رشتہ داروں کو چھوڑ آئے ماں باہر کو چھوڑ آئے بھائی بہن کو چھوڑ آئے اور یہ خیر ہے نہ کوئی غم خسار ہے تو خیال آیا کہ اولاد ہونی چاہیے اور بائبل اور توران کی روایت کے مطابق اس وقت نومر کتنی تھی کہ چھاسی سال عمر ہو چکی تھی یہ چھاسی سال کی عمر میں اس طرح دیان گیا کہ اولاد ہونی چاہیے کوئیت ہو پردیس میں اور پھر میرے مشل کو کون زندہ رکھے کادر بی لائے پردیس میں اور مشل کو زندہ رکھے دعا کی ربی حب من الصالحین ربی اے میرے رب حبر عطا فرماؤ وحاب یا حاب معنہ عطا کرنا اسی سے اللہ کا نام آتا ہے بہت بہت زیادہ دینے والا اسی سے یہ عمر کا نفس حبر عطا فرماؤ لی مجھ کو من الصالحین نیک بچوں میں نیک بچہ عطا فرماؤ اور اسی سے کہا گیا ہے کہ آدمی اللہ سے اولاد کی دعا کرتا ہے نیک کے نہ بھول جاتا ہے اور پھر جب اولاد سکھاتی ہے تو پھر رشتہ آتا ہے اولاد کی دعا کرنے چاہیے ربی حق لی من الصالحین اور ہمارے بزن میں بتا دیتا ہوں لو دھنکے کھاتے رہتے ہیں جو اولاد سے محوم ہو مرد یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرے سو فرطوا کم سے کم اشاء کے بعد روزانہ سو سکتا ہے اور عورت دعا کرے اور حضرت زکریہ علیہ السلام دعا کرے ربی لا تترنی فرط وانت خیر الوارثی سور انبیاء کے آخر میں شاید یہ آیت ہے اس آیت میں ربی ربی لا تترنی فرط وانت خیر الوارثی سو مرطبہ یہ دعا کر اللہ سے یقین کرے اللہ اولاد عطا فرمائے دعا ادھر ادھر دھنکے کھانے کے ضرور نہیں ہے اللہ کے منشاہ میں ہوگا تو ضرور ویسط ضرور بی ضرور اور عوران میں کر اور بچیوں کے رشتے بھی آتے اس کے لئے ہمارے ایک بزر فرماتے تھے وہ دعا کا سل سے کرے ربی رشتہ بھی عطا فرمائے گا مجھے اولاد کے بغیر محلوم کر مارنا نہیں اولاد کم ملے گی جب پہلے مکاہ ہوگا تو یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے واللہ وعالی میں کوئی اس طرح بلت نہیں دیا پیچھے کہاں سے چلا رہا ہے اور اس طرح کے علاج کی چیزوں کے لئے کوئی افترہ کی ضرور نہیں کیونکہ علاج کے طور پر کیا ہوا پھر بس ادھر دعا کی ربی حبی من الصالحین وَبَشَّ عَنَّهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ تو ہم نے ان کو خوش خبری دے دی بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ایک حَلِيم بچے کی اور حَلِيم اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے تم بھی معاف کرنے والے بنو اسی طریقے سے اللہ کی یہ صفت ہے برداشت کرنا ہر آدمی کے اندر برداشت کرنے کی صفت ہونی چاہیے حِلُم کی بُردباری تھی لیکن جن کو اللہ نے ایک عامل صفت عطا فرمائی ان انبیاء اکرام میں صرف قرآن اسماعید جو بیٹے عطا ہوں گے ان کے لئے فرمایا کہ ہم نے ان کو حلی بچہ آقا کیا فرداشت کرنے والا کیسا بچہ تھا گلے پچھوری چلانے کیلئے تیار ہو گیا اس سے بڑی بردباری کیا ہو سکتی یہ بچہ کون سا تھا ساری تاریخ کیا رہی حضرت ساتھ ہوڑتے رہتے تو حضرت اسماعید علیہ السلام کی اولاد میں حضرت رسول سبت علیہ السلام ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یہ خاندار ایبن اسرائیل ہیں تو انہوں نے اس بات کو بھی اپنی لاکھے کے ساتھ لے کر جھوڑا یہ بلوانی جن کی لگی برجی حلیق تھے برداشت کرنے والے تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے مگر قرآن پاہت نے اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا تو وہ جاننے والے بچے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا برداشت کرنے والے بچے تھے اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جا کی قرآن کی ذکر آ رہا ہے تو جب یہ بچہ پہنچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اسعیہ دوڑنے کی عمر کو یہ دوڑنے کی عمر کی اتنی تھی اکثر نے کہا سات سال اور بعد نے کہا تیرہ سال اگر ظاہر یقین بات نے صاحب دوڑنے کی جو بی عمر ہے دوڑنے کی عمر کو پہنچے عبراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا اس سے پہلے ایک امتحان ہوا بچہ سرسا بڑا ہوا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی حالات بنے اور اللہ کے لگ سے حکم بھی آیا کیا کہ اس برقے کو آمنے سے قریبا پندرہ سو کلومیٹر فران جنگل میں چھوڑ کر آ رہے ہیں عبراہیم علیہ السلام عراق سے چلے گئے آپ کھا رہ رہے ہیں بلستین میں رہ رہے ہیں شام میں رہ رہ نام کا شہد کہا جاتا یہ ان کا بسکن تھا یہاں رہتے تھے یہاں اللہ نے حضرت حاجرہ کے بطن سے جو ان کے ساتھ مصر سے آئی ہیں بادشاہ کی بیٹی ان سے اللہ تعالی نے عرمد اسماعید علیہ السلام عطا فرمائے 86 سال کے عمر میں ایسے وقت میں جب مانگی ہوئی اولاد ہیں تو اس سے کتنی محبت ہوگی تو پیدا اتحان ہوا کہ اس کو پندرہ سو کلومیٹر دور بکہ نام کی جگہ میں یا مد کا نام کی جگہ میں چھوڑتے رہا ابراہیم علیہ السلام نے سبر کیا اپنی اہدیہ کے ساتھ پندرہ سو کلومیٹر سہران کو اور جنگلوں اور پہاڑوں کو کس طرح کراس کیا ہوگا جب یہاں پہنچے ہیں یہ آگے کی بات تو حدیث میں ہے کہ اہدیہ تو یہاں تک دیمت رہا کہ جا رہے تا میرے جانا اللہ کا حکم آگیا یہاں دوم کو بیٹے اور بیوی کو چھوڑا اور ماں بیٹے کو چھوڑا اور بیٹے تھوڑا ستوشہ وقت کا جو ایک دو دن سچے کا حضر ہو سکتا ہے وہ چھوڑا اور پلٹ کر سلام کے قریب پہنچ گئے تو وہاں بیوی نے پوچھا باپ عمرہ تو بیوی نے پوچھا کہ آپ اللہ نے اسلام کا حضر دینے کیا جب بچہ ہی چلنے کے قریب ہوا تو اس کا مطلب چھوڑ کر گیا اب عبرہیم علیہ السلام پیچ پیچ میں آتے رہے تفسیل روایت کے آتے رہتے تھے ایک وقت مو موج جب بچہ دھوڑنے کی عمد پہ ہو گیا سات سال کا یا تیرہ سال کا ہو گیا خواب بھی وہی ہوتا ہے جب وہی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا ہی کرنا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ عمل کرنا ہی کرنا تھا لیکن اللہ نے دکھانا تھا کہ باپ تو ابراہیم ہے مگر بیٹا کیسا ہے اس لئے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈالا گیا کہ میرے بیٹے سے بھی مشورہ کرو بانا یا بنائی یا پیارے بیٹے چھوٹے بیٹے میرے بیٹوہ چھوٹے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں ادی اد بحر کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا کہ تجھے خواب ہے بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم اللہ کے نبی اور نبی کا فنظر مالا ترہ انہوں نے کہا آپ دیکھئے بیٹے کو کہا فنظر ہو کر مالا ترہ تو کیا سوچتا ہے بیٹے نے جواب دیا ابراہیم آپ نبی ہیں آپ بخواب نہیں ہوتا ہے اے میرے پیارے ابراہیم یہ پیارے کس کا ترجمع ہے کی کا اصل میں اگر بست یا میرے ابراہیم اور اس کے ساتھ جب تعالی جائے تو میرے پیارے ابراہ افعال ما تو کر دیجئے جس آپ کو حکم دیا جاتا ہے ساتھ جی انشاء اللہ من صور بیر آپ کریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے زبا کر دیجئے مجھے زبا ساتھ جی تو نہیں ضرور بھی ضرور ساتھ آمد اور تجمہ کرتے اور تم انقریب ایک انسان شریع کہ اس کا تجمہ ضرور بھی ہو سکتا ہے یقینا تک ہی آپ پائیں گے مجھ کو انشاء اللہ اگر اللہ تعالی چاہی من اصلاح و لین صبر کرنے والم میں سے حلیم اللہ نے میرے صفت حلیم بیار خرمائی صبر کرو اللہ اکبر چوری کے نیچے لیٹ جائیں اور صبر کریں اور تفسیری روایت دے کہ ابراہیم علی السلام کے پسی لے کر چل پڑے اپنے بیٹے کو لے کر مکہ جو مرکز جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں ہے وہاں سے لے کر چلے ہیں پتان مرکز اور عج کے موقع پر تین مقام آتی جہاں کنکلیاں آتے ہیں یہ تین مقام میں جہاں ایک جگہ بیو رحم علی السلام کو شیطان نے بسمسے ڈالے کہ ابراہیم کیا ہوگی آپ کو کس صرف آپ کو خواب دکھایا گیا ہے اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ آپ کو بیٹے کو زبا کرنا ہے آپ اس جبہ ہم بھی زبا کر سکتے ہو اس جبہ بکرہ بھی زبا کر سکتے ہو یہ کیا رد کر دیا ہے جبکار دیا ہے آج کے بعد بس اہل کرتے آج کے بعد اللہ ہی کی بات کو مانے گے اور اس کے بعد وہاں پہنچ کے جہاں قربان دعو بنی شوری یہ ہے وہاں لے کر کہ اپنے بیٹے کو لٹایا قربانی دینے کے لئے فلنمہ حسلمہ تو جب دونوں نے باپ اور بیٹے کے اللہ کی فرما برداری کر دا دی آپ تصور کیجئے بھولا باپ ہے چھانسے سال کے عمر میں ملنے والا بیٹا اور بیٹا جو قریب البلو ہے تیرہ سال کا بیٹا اس کو باپ لٹا رہا ہے اللہ کی محبت میں قربان کرنے کی کی ایسا پیشانی کے بار اس لئے لٹایا تاکہ ان کے چہرے کو دیکھ کر کہ شخص جوش میں آجائے اور موم میں لزش نہ آجائے اس قام سے اس کو کرنا چاہتے ہیں اور یہ بیٹے نے کہا جو چہرے کو نہیں کہتے جو چہرے کے اس کنارے کو کہتے ہیں تو کروٹ کے بار لٹایا وَضَّهُ عَلَمُ وَدَلَّهُ الْجَبِينَ اور لٹایا ان کو پیشانی کے بار یا کروٹ کے بار وَنَا بَيْنَا عَيَّا عِبْرَا 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 اِدھر عِبْرَا 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 ایسا لگتا ہے کائنار میں ہر جل بچ فرشتے چیخ پڑے یہ آدم کا بیٹا جس پاں کہہ رہے تے دنیا میں جا کر فساد کرے یہ اتنا بڑا کام کر سکتا ہے اور سب نے کہا اگر مروردگار ایسا نہ ہو کہ عِبْرَا 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 قَدْ سَتَكْتَر رُوِيَا یقین انتو نے تو خام کو بھی سچ کر دکھایا اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا جا جزارہ ہے کہ خام کو بھی سچ کر دکھایا چلو وہی آتی تو پھر تو اللہ کی در سے حکم ساتھ تھا خام کو تنہ سچ کر دکھایا اور یہ اللہ نے ان کو اس طرح کرنے کی کیوں تو فیقہ فرمائی اِنَّا ہم اسی طرح کو جزا دیتے ہیں یعنی وہ بہت زیادہ محسن تھے اللہ کی بات کرتے تھے انتراج اس طرح کی عطا کو دیکھ رہے ہوں وہ ان جہانوں سے گزر چکے تھے اس کی وجہ سے ہم نے کوئی توفیق عطا فرمائی اس پر رب کر کہ ایک بات سمجھیں جب یہ آدمی کو کوئی بڑا نیکی کا کام کرنے کی توفیق ملتی ہے اس کا مطلب اس سے پہلے چھوٹی میں ہی کر چکا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والا ایمان کے بغیر جو اچھے کام کرتا رکھتا ہے ان اچھے کام کے سب سے بھی پردگار اس کو ایمان عطا ہوں پاتا ہے بخاری کی روایت ہے حکیم پر عظام ایمان لائے دور جہالت میں بھی کچھ اچھے کام کرتے تھے وہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر کیا کہ جب میں ایمان نہیں لائے تھا میں نے سو غلاموں کو آزاد کر دیا آزاد اللہ کو رازی کرنے کے لئے میں اس وقت میں اپنے حساب سے عبارت گزار بننے کی کوشش کرتا تھا اپنے حساب سے بھرکو کار بنے کی کوشش کرتا تھا یا غلاموں کی آزادی پر آخر میں کوئی صلاح ملے گا آپ نے فرمایا انہوں نے کی کی وجہ سے تو اللہ نے کوئی ایمان نصیب فرمایا انہوں نے کہا کہ میری ایمان قمول کرنے کے بعد پر مزین سو غلام آزاد کیے شکریہ اللہ اکبر غلام ہوا کہ انسان کوئی نیکی کرتا اللہ بڑی نیکی جس کو اس کا استاذ یہ داد دے کہ بیٹے امتحان کو میں ایسا لیا تھا کہ بڑے بڑے یہاں فیر ہو جاتے ہیں وگر تو نے کمال کیا تو اس امتحان میں بھی پاس ہو گیا ابراہیم علیہ السلام اللہ داد دے رہا ہے انہا لہو البلہ المبی بے شک یہ بہن بڑا امتحان تھا بے شک یہ کھلا کھلا امتحان تھا یہ کوئی جھوٹی آزمائش نہیں تھی لیکن ابراہیم علیہ السلام اس میں پورے اترے اور ہم نے ان کے فدیعے میں بھی بڑی چیز زبا ہونے والی ایک بڑا زمیحہ ان کو دیا اس کا مضبب ایک روایت تو یہ تفسیری کہ ابراہیم میں آجائے بلک دار رہے ہیں اور گلہ کھٹی رہا ہے وہاں کی کھولی تو گلہ نہیں کر رہا تھا بلکہ مہیندہ زبا ہوتھ رہا تھا اللہ کی طرح سے آواز آگئے کہ ابراہیم بچے کو زبا کرانا محصر نہیں تھا صرف تمہارا امتحان لیتا لیتا تھا اور یہ جبرائیب علیہ السلام آجکے جندت سے مہیندہ لے کر اور اس کو زبا کو اس بہا اس کو زبا کو بٹے کو زبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم نے اس کے بدلے روح کو بڑا زمیہ دیا تو میں شروع میں آلز کیا یہ زبا ہونے والے کون ہیں انہیں جو زبا ہونے کے لئے تیار کے کون ہیں اسماعید علیہ السلام یہ ہوتیوں نے یہ شرار کرنے کی کوشش کی کہ یہ فضیل درد دے عصاق علیہ السلام کے قادرے بڑے عصاق علیہ السلام بھی بہت بڑے اللہ کے نبی ہیں لیکن جس کو جو شرف ملا ہے وہ اسی کو تو ملے گا دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں لیکن مجھے یہ بات ہوتیوں میں سے بڑے علماء ایمان لائے ان میں سے تاب احبار بھی ایمان لائے انہوں نے بائبل کی یہ باتیں لوگوں کو یوں ہی بیان کی ہماری کتاب میں اس طرح لکھا گیا ہے آگے ہماری تفسیروں میں اس طرح نکل ہونے لگی شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے بلکہ بات حضرات میں کہہ دیا کہ حضرت اسماع علی سلام بھی زبا ہوئے تھے بڑی بھاری خطا ہوئی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علی صلی اللہ کی صحیح حدیث موجود ہے میں دو زبی ہوں کا بیٹا ہوں ایک حضرت اسماع علی اسلام کا اور دوسرے میرے والد پاجد کے میرے دادا نے مندد مندد مانی تھی جب میرا یہ کام ہو گیا تو میں دس میٹے میں سے ایک میٹے کو اللہ کے نام کو زبان کر ہوں یا تو یہ مندد تھی کہ مجھے سمسم کر کونہ مل جائے یا یہ تھی کہ میرے دس میٹے ہو جائیں جب دس میٹے ہو گئے تو کس کو زبا کریں تو قرآن دازی کی گئے وہ بار بار حضرت عبداللہ کے نام پرنے کے لئے تو ان کو زبا کرنے کے لئے تیار ہوئے لیکن اللہ نے حالات بنائے اور کہا گیا کہ نہیں کسی قاہنہ سے مسئلہ پوچھو مسئلہ پوچھا اسے کام کے مقابلے میں اتنے ہم زبا کرو ان کو چھوڑ دو اس پر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ نے دو زبی ہم کا بیتا ہونا یہ حضرت اس مطال اس پھر یہ سالے نشانات بیہی مقام ابراہیم بیت اللہ کے پاس میں مقام ابراہیم کا ہونا اور ساتھ ساتھ میں وہ شیعنات کو کنگری مقام مائل علیہ 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 لیکن دو مقام بیت کہتے ہیں کہ چھاسی سال کے عمر میں حضرت اس مائل علیہ 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 لیکن جب کہان اس حق علیہ 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 حق علیہ علیہ حق لیکن یہی ہے کہ چھوڑ کتنی بھی کوشش کرے مگر کچھ نشان بیچارے سے چھوٹ جاتے ہیں انہوں نے بدلنے کی کوشش کی مگر بدل نہیں سکے وَتَلَقْنَ عَلِه فِي تَاخِرِين اور ہم نے این پر بھی چھوڑا بادوالوں میں محسنین اسی طرح ہم نے کام کو جزا دیتے ہیں یہ ان کو دنیا میں جزا ملیں آج دنیا کا بڑا حصہ عبراہیم علیہ السلام کا نام لیتا ہے علیہ السلام کہتا ہے یہودی بھی ان کا احترام کرتے ہیں عیسائی احترام کرتے ہیں احترام یہ ہے کہ شرک کرنے والے بھی ان کا احترام کرتے ہیں بشک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے اور ہم نے ان کو خوش قبری دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی اب یہ دیکھئے قرآن کا تاز بتا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے قربانی کا واقعہ پیش آیا ہی سب رجوع چکا اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ان کو خوش قبری دی نیکو قابل اسے کا مطلب آن نیک نہیں نیکو قابل کے سب سے اونچا مقام ہے وہ کی عطا ہوگا اچھا ایک اور روایت بائبل میں بتاؤ اس کے خلاف بائبل میں میں مجود دعوت قرآن پاک اس کو بار بار بیان کیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوش قبری دی گئی پیدا ہوگا اس کا نام یعقوب ہوگا اور اس کے آگے بہت بڑی نسل چلے گی بہت بڑا خان نام چلے گا تو اگر حضرت اسحاق کی قربانی کا واقعہ پیش آتا تو پھر یعقوب یہ روایت کیسے درست ہوتی لگر یہ بھی بوجود ہے وَبَشَّرْنَا حُد اور ہم نے برکت ڈالی حضرت اسحاق علیہ السلام یعنی دونوں کا خاندان آگے چلا حضرت اسحاق کا بھی وَمِن دُرِّيَتِهِمَا یہ بڑے اُنچے وقام کے نیک لوگ ہیں یہاں کوئی پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے تو جو ان کی اولاد ہیں کیا وہ نیکوں کی اولاد ہونے کی بجا سے بخشی جائے گی جس طرح مقہ کے کافر بھی کہتے تھے کیا عجیب بات ہے پہلے تو جنت جہنم کو ہمارتے ہی اگر ہوگی جنت اور جہنم تو کیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جہنم میں چلے جائے گی ہم تو حانفی ہیں ہم سلام کے کافر ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے تینے میں سے تھے کہ کیوں کہا گیا اس لئے کہ نوح علیہ السلام کے گھر کے اندر دشمن تھے ان کی بیوی ان کی دشمن ان کا بیٹا جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بکھایا جا رہا ہے کہ ان کا باب ان کا دشمن ہوگا اور آگے اولاد میں بھی نافرمان پیدا ہوں گے صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے سے کوئی بخشا جائے یہ بات نہیں اور ان کی اولاد میں دیکھوکار بھی ہیں مگر اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والے شرک کرنے والے بھی ہیں اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے انہ شرک لازم منعظی سب سے صرف نبی ان کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے کچھ جندر میں چلا جائے گا نہیں ان کی اولاد میں دیکھوکار بھی ہیں اور کنگار بھی ہیں چنانچہ ان کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آگے چل کر بنی اسرائیل پیدا ہوئے لیکن بنی اسرائیل میں فرما بردار اور نا فرمان بھی ہوئے اور انہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تذکرہ کرتا ہے اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حالون علیہ السلام پر بھی احسان فرمایا اور سب سے بڑا احسان کیا فرمایا ان کے ذریعے سے ہم نے فرعون کے ظال پنجے سے ان کی قوم کو نجات دلوائی منجینا ہما اور ہم نے ان دونوں کو بنجات دی وقوم ہما اور ان کی قوم کو بنجات دی من القرب العظیم ایک بہت بڑی مصیبت سے بہت بڑی پریشانی سے بہت بڑی گھٹن اور غم سے وہ کس سے فرعون نے اس نجات دروائی جنہوں نے ان کو بنا بنا کر رکھا وقا خدا کہتا ہے اور بنی اسرائی جن کو کس سے کم ترجہ دیتا ہے جن کیوں کتنا جب چاہیے تک کوئی پوچھنے والا نہیں یہ بنی اسرائی غالب آئیں گے اور شکست کھا جائے گا کوئی نہیں سوچ سکتا تھا ہم نے یہ دکھایا فقط موبر غالبین تو بنی اسرائی کی غالب آنے والے وآد دینا ہم بالکتاب مستمی اور ہم نے حضرت موسی علی السلام اور حضرت آدم علی سلام کوئی کتاب عطا فرمائی حل مستمی بہت واضح کام والی صاف صاف حقوں والی صاف صاف حدایت والی وآد دینا ہم السراط المستقیم اور ان دونوں کو دل سب سے بڑا اینعام ملا وآد دینا یہ بلا کہ ہم نے سراط مستقیم سیدھی را دکھائی پتا گرہ علی حم آخرین اور ہم نے ان پر بھی بات واضح میں چھوڑا کیا چھوڑا ان دونوں کا تذکرہ خیر چھوڑا یا پیچھے بلا دو واضح واضح نے یہ بات چھوڑی کہ جب بھی تذکرائی حضرت موسیٰ کا حضرت حرون کا تو کہو علیہ السلام کے اوپر سلام ہو سلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت حرون علیہ السلام پر انہ جذالی جلجز محسنین ہم اسی طرح نیکو قادم محسنین کو جزا دیتے ہیں آگے ترغیب دی جارہی ہے تم بھی راستے پر چلو تم بھی اس طرح جزا پاؤ گے بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے انبیاء اکرام میں سے تھے نبی کوئی نہیں بن سکتا ہے لیکن اشارہ ہے کہ محمد تم بھی بن سکتے ہو لیکن میں کھینج تر چلتے یہاں تک دیا ہے کیونکہ یہ باتیں تو مشہور ہیں خاص بات پتالی تھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دیکھو کار دی جن ہیں اور ظالم بھی آپ نے اوپر ظلم کرنے والے پھر تم خالق آدو کے ظلم کی اولاد ہے اس لیے جنت میں چلی جائے گی اور آدھ حررت رسول اکرام صلی اللہ علیہ صلی اللہ خانتان کے لوگ سعداد کیلاتے سجد جالاتے یقینی طور پر اگر اللہ پاک دین کی سمجھ اتا فرمائے تو کوئی خاص ملتبہ حاصل ہے جو ہم کو نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ تار ہوگا جب اللہ کا دین حاصل ہوگا اور جو بے دین ہوگا تو آپ جہل بھی تو حضور کا رشتدار تھا تو سر کا چا چکا تو کیا اس کو بھی سید کہیں گے بیرنو علی اسلام کا اپنا بیتا ہے قرآن پاک رکھائی آپ کے خاندام کا نہیں ہے خاندام کا وہ ہوگا جو ان کی سوچ پر ہوگا سادات بھی وہی ہوں گے جو حضرت ترس لی اکرام صلی اللہ وآلی کے دین پر ہوں گے اور جو اکرام آپ دین کو چھوڑ کر بلکل بے دین ہوگے وہ کیسے ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں نہیں جوڑ سکتے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آگے چل کر کے ایک مسئلہ کڑا ہوا کیا ہوا حضرت سلیمان علی السلام کے بعد بنی اسرائیل شرق کی بمائیں پھوٹی شرق کی بیماریاں پھوٹی چنانچہ کہا جاتا ہے کہ خاص تم سے سامرا کا علاقہ وہاں پر شرق ہونے لگ گیا اور بد پرستی میں مقتلہ ہوگے بلی اسرائیل اور کتنی کہا ان کا ایک بادشاہ تھا اس کا نام احاب اور بارد علی کا اخی آگ اس کی اپنی بیوی نے ایک بد لایا جو اس کے دھروادوں نے جہز میں دیا اس بد کا نام تھا جب بادشاہ کی میڈم اس کی پوجہ کرنے لگی تو بادشاہ بھی اس کی پوجہ کرنے لگ گیا اور جب بادشاہ اسی چیز کو کام کر دے رہے تو عربی کمار رائے انناس والا دین رحیم علیہ کے اولاد میں یہ با نام خود کو پوجہ کرنے لگے چنانچہ ان کو سمجھانے کے پروتگار نے حضرت علیہ صلی اللہ علیہ بیجے ہوئے رسولوں میں سے تھے یاد کرو ادو قار علی کو بھی یہ جب نے اپنی پہنس کہ اللہ تت پون کیا تم بچتے نہیں باز نہیں آتے ہو شرک کرنے سے حضرت عونا بابا کیا تم پکارتے ہو دعائیں مانگتے ہو پوچھا کرتے ہو بال نامی بھٹ کی اور باز نے کہا اس بادشاہ کا نام تھا باک اسی وجہ سے اس کے قلعے کو کہتے تھے باالہ باک اس بادشاہ کا وہ بال نام کے اور باز کہتے تھے کہ نہیں قلعے کا نام باک تھا برحال آج کی تاریخ میں بتاتی ہے کہ بال کا مسئلہ تھا باالہ بال کو پوچھا کرنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں وقت ضرورہ اور تم چھوڑ دیتے ہو احضر الخالقی بہترین پیدا کرنے والے اللہ ربکم جو تمہارا رب ہے وردہ آبائی کم اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے قرآن باپ دادا صدق رب ہے ساری کائنات کا رب ہے ساری کائنات کا مالک ہے اس کو چھوڑ دیا تم نے تو پھر کیا ہوا یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں لیکن نبی سمجھانے کے لیے آیا تم نے کیا کیا فقط دبو انہوں نے حضرت علیہ السلام کو چھوڑا گیا دیا وَإِنَّهُمْ لَمُمْ ضَلُونَ تو ضرور بزرور وہ بھی حاضر کیے ہوئے گرفتار کیے ہوئے لوگوں میں سے ہیں إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ مُخْلَسِينَ مگر اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے وَدَرَقْنَ عَلَيْهِ الْآخِرِينَ اور ہم نے ان پر بھی چھوڑ دیا بات باتوں میں یعنی ان کا ذکر خیر چھوڑا سلام علیہ السلام پر ہم کا ایک انتاظر ہے اس طرح تور سینہ ہے لیکن سورہ رحمت الدین کے اندر کیا گیا وَدْدِينَ وَسْعِدُونَ وَدْتُورِسِينَ نِیمْ اسی طرح الیاس کو یہاں الیاسی کر دیا بے شک ہم کسی طرح جزا دیتے ہیں نیکوں کاروں کو بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے الیاس علیہ السلام اب یہ تو قرآنہ واقعہ نہیں قریب کا واقعہ عِساء علیہ السلام سے آٹھ سو سات باز لوگ نکاب صرف قرآنہ واقعہ ہے مدر آج وہ سامرہ کون کون تھی وہ بڑھ نام کا کون قلعہ تھا یا بادشاہ تھا یا وہ اخی اب یا خواب کون بھی ایمان بادشاہ تھا اس کا کہیں نام ہی نہیں ملتا ہے نام ملتا ہے تو کس کا ملتا ہے حضرتِ لیہ السلام کا اور آگے ابھی دو نبیوں کا تذکرہ باقی حضرتِ لُوک علیہ السلام اور حضرتِ یونسا علیہ السلام کا میں نے رہا تھا کہ آج پولا کروں گا لیہ السلام پیچھے دعان بھی رہا ذرا باد غربی ہوگی اللہ اللہ تعالیٰ توفیق خطاب تمبائے پھر آج کرتا ہوں اسی طرح پہل 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 روزانہ پیٹھا کیجئے اور احتیاطِ تدابیر احتیاط کیجئے کہیں احساس آؤں گے ہم مسکر کی نماز سے محروم ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے ہم کس رمضان کی برگر پیارتا ہے موسیقی